موسیقی انہوں نے کسی قسم کی رکابت بیچ میں نہیں ڈالی آج کا پروگرام جو ہمارا تھا اپنی آواز پنچانے کے حوالے سے تھا یہ آواز سترہ فروری دو ہزار بیس سے ہم پنچانے کی کوشش کر رہے ہیں شاید صحیح طرح سے آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے چھے اکٹوبر دو ہزار بیس کو پاکستان بھر سے ہزارہ ملازمین آئے ذمہ دار ملازمین ہونے کے حوالے سے ذمہ داری کا ہم نے مظہرہ کیا اور آپ کے وعدوں بے اعتبار کیا وہ جو وعدے تھے وہ آج کی دیڑھ تک وفا نہیں ہوئے چودہ اکٹوبر کو بھی کچھ ہمارے ساتھ ہی آئے تھے جس میں زہادی ارشاد صاحب میڈم رکسانہ انور ان کے ساتھ بھی وعدے کیے گئے آج کی دیڑھ تک وہ وعدے پائے تک مل تک نہیں پہنچ سکے جوٹی تسلیہ اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں میٹنگز پر میٹنگز ہوئی ہماری ڈیمانز کے حوالے سے تمام ورکن کمپلیٹ ہے ہم کوئی وزارت نہیں مانگ رہے میڈیا کے توسط یہ میں پیغام بھی جواتا جلو ہمیں کوئی وزارتی عظمہ کوئی صوبہ کوئی ایکڑ کوئی محل کچھ نہیں چاہیے ہم میں احساس محرومی کا جو ملازمین شکار ہیں ہم اس عساس محرومی کو ختم کرنے کا کہہ رہے ہیں یہ عساس محرومی تنخواہوں میں اور علانسز میں ہے یہ عساس محرومی پیس سکیلز کے اندر ہے کہ صوبوں میں پیس سکیلز ہو رہے ہیں وفاق کی اندر پیس سکیلز ہو رہے ہیں یہ عساس محرومی ٹائم سکیلز کے اندر بھی ہے صرف اور صرف احساس محرومی کے حوالے سے ہماری ڈیمانڈز ہیں کہ اس احساس محرومی کو ختم کیا جائے تنخواہوں میں تفریق ختم کی جائے سیکٹریز کمیٹی کی ریکمنڈیشنز 23 جنوری 2020 وفاقی سیکٹری ایٹ کے حوالے سے تھی مگر تمام وفاقی ملازمین اس سے متاثرہ ہیں اور زبائی ملازمین بھی سوبوں کا فیننشل ایمپیکٹ سوبوں میں جائے گا وفاق کا فیننشل ایمپیکٹ وفاق میں آتا ہے ورکنگ آپ کے پاس ہے ملازمین کو آپ فوری ریلیف پروائیڈ کریں آپ بجٹ کی بات کرتے ہیں ملازمین کے بچے بھوکے بلک رہے ہیں اور سسک رہے ہیں یہ میں محاورتن نہیں یہ عملتن ہو رہا ہے یہ عملتن یہ کام ہو رہا ہے سفید پوشی کا بھرم کب تک ملازمین قائم رکھیں گے گورنمنٹ سے درخواست ہے خدارہ ہمارے مسائل کا فوری طور پر حل کریں تمام صوبائی کی عقائدین یہاں پر موجود ہیں ڈیٹیل ہماری مشاورت ہوئی موسم کو دیکھتے ہوئے پاکستان بھر سے ملازمین نے آنا ہے ایک تحریک ہم نے چلانی ہے ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے مشترکہ طور پر ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مارچ کے مارچ کے پہلے ہفتے کے اندر ہم لوگ اسلام آباد میں آئیں گے اور پھر نہ دیں گے اس سے پہلے تمام صوبے ڈیپارٹمنٹس جتنی بھی تنظیر ہیں یہ اگر ہمارے پاس ڈیڑھ مہینے کا ٹائم ہے مسلسل پروگرام ہوں گے آگئی مہم چلائی جائے گی سیکٹری ایٹ کے حوالے سے میں اعلان کرتا چلوں دیلی بیسز کے اوپر وفاقی سیکٹری ایٹ کے ملازمین ایک گھنٹے کے لیے علامتی کلم چھوڑ ہر تال کریں گے اور روزانہ پارلیمنٹ کے سامنے آکے اپنی حاضری لگوائیں گے درنے کی دیل تک آکے مسلسل بیٹھیں گے دیکھ کر جو تمزیمیں ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد کے حوالے سے میں واضح کرتا چلوں فیڈرل گورنمنٹ گرینڈ الائنز کے علامتی طور پر ایک ایک گھنٹے کا اپنے اپنے دفاتر میں احتجاج کیا جائے گا سوشل میڈیا پریس میڈیا الیکٹرونک میڈیا تمہار میڈیا سے یہ کمپینٹ چلائے جائے گی ڈیٹ فائنڈل نہیں ہوئی ہے ایپکاڑ کے قائدین حاجی ارشاد صاحب فضل گفار باچہ صاحب اسلام الدین اسلام الدین صاحب آل گورنمنٹ ایمپلائنز گرینڈ الائنز کے یہ چیئرمین ہیں چھے طریق کو مین رول انکہ تھا امتیاز باسی صاحب سی ڈی اے سے ہمارے ساتھی ہیں تنظیموں کا نام لینا شروع کریں آئی ایس کو نیشنل سیفنگ پی ڈی ویو ڈی لیڈی سیل فرکرز ایپکا کی کتنی تنظیمیں ہیں تو شاید شام ہو جائے جائے اور یہ ملازمین گنتے ہوئے ہمارے ایجنسیوں کے ساتھی بھی ہیں جس پری کو ہمارے باوے رسے کتوں کے بندوں کو گنتے ہوئے شام ہو جائے گی اپنے وعدے کے مطابق ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں واضح پیغام ہے گورمنٹ کے لیے یہ جو ڈیڑھ مہینے کا آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے اس کے اندر اندر ہمارے مسائل حل کریں پارلیمنٹ کے سامنے آئیں گے ایک دن لگے دو دن لگے تین دن لگے چار دن لگے ہم آپ کی حد درمی کو بھی آزمائیں گے اور اپنے صبر کو بھی آزمائیں گے کہ دیکھیں گے کس کی فتح ہوتی ہے ایک واضح پیغام بہت سے ہمیں پیغامات آ رہے تھے انیس تاریخ کے حوالے سے کہ پی ڈی ایم کا پریشر آئے گا آپ ان کے ساتھ جوائن کریں اور اپنے حقوق لے لیں ہم بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے کسی سیاسی جماعت کا ہم کندہ استعمال نہیں کریں گے واضح کرنا جاتے ہیں ہماری حکومت ہے ہم اس کے بازو ہیں بے شک انہوں نے ہمیں یتیم کر کے پھینک دیا ہے کوئی مسئلہ نہیں انہی سے لینے یہی دیں گے مگر جو نون الیکٹڈ بندے آئی ایم ایف کے ایجنڈوں کی اوپر ہیں ان کو بھی ان شاء اللہ جو دھرنا ہمارا مارچ میں ہو رہے ہیں ہم ان کی وزارتوں سے اٹھا کے باہر پھینکیں گے اگر ہماری مسائل آل نہیں ہوتے بجوہ تیرے جان سار بجوہ تیرے جان سار بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کا بہت شکریہ فاجوا صاحب نے آپ سے ڈیٹیل سے بات کی میں اپنے پلیٹ فارم سے آل پاکستان کلرکی سیوزیشن کے متحدہ محاض جو پورے ملک میں اتحاد بنی ہے حاجی ارشاد چودری صاحب ہمارے بادرس خان جدون صاحب کے نمائندے اور ہمارے عقیقہ کیچرمند سلطان مجدیری صاحب صاحب ادھر آئے ہیں انشاءاللہ ایک دیٹھ پہ اکٹے آئیں گے چھے اکتوبر سے دبل لوگوں کو انشاءاللہ نکالیں گے خیبر بختلخواستی تعداد میں لوگ آئیں گے کہ یہ پارلیمانٹ کے لوگ حیران ہو جائیں گے فاجوا صاحب آپ کی کوششوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ نے اسلام آباد کو سنبھال کے رکھنا ہے ہم نے پوری ملک میں درنے اور جلسے کرنے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجی محمد الرشاہ چودری مرگزی صدر اپنا پاکستان ازاد پرس میڈیا کے ساتھیوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں تمام لازمین بہر بھائیوں کی عظمت کو سلام آج حکومت پاکستان کو یہ بابر کرواتے ہوئے کہ تیس جنوری سے پہلے پہلے ملک بھر کے تمام لازمین کو با لحاظ عوضہ سکیل ترہا اور الانوسیز یکسہ کرنے کا نوٹیفکیشن کر دی جائے اپگریٹیشن کر دی جائے ترہوں میں اضافہ کا نوٹیفکیشن کر دی جائے وگرنا پورے پاکستان کے تمام سبائی سمبلیوں کے باہر اور اسلام آباد میں ایڈ ای ٹائم درنے تیس جنوری کے بعد کسی ٹائم بھی شروع جائے گے اور مارچ کے پہلے ہفتے میں جیسے رمار باجوہ سامنے لار گیا سبائی سمبلیوں کے بعد درنوں کے بعد پھر اسلام آباد کا روک ہوگا ملک پر سے ملازمین باشمول ازاد شمیر گلگر پاکستان اسلام آباد کا روک کریں گے تو پھر وہ درنہ ختم نہیں ہوگا کوئی پرویز کھٹے کا لالی پاپ نہیں چلے گا کوئی علی محمد خان کا لالی پاپ نہیں چلے گا کسی قاسم سوری صاحب کا لالی پاپ نہیں چلے گا نوٹیفیشن چلے گے تمام ساتھی نوٹ فرمالیں اب عظیم تا دماتہ مسکرندر کا ٹائم ہے مگائی تو ہو ترام اضافہ نہ ہو یہ کورسی قومت ہے یہ کورسی دونے ایک پاکستان پر آرے والا ویجن ہے تو آج یہ فیضرہ فائنل ہے کہ تیز جنوری سے پہلے پہلے یہ دو ماہ میں پرویز کھٹے کی کمیٹی نے جو مذاکرات کی ہے ان کو عملی جمعہ بنا جائے نوٹیفیشن چلے جنوری سے پہلے پہلے کر دیے جائے ورنہ ملکی اعتمادہ مسکرندر ہوگا عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں باجوہ صاحب کا وفاقی جو سیکٹیٹ مرازمین ہیں ان کا انتہائی مشکور ہوں اس کے علاوہ میں لیڈی ہلت ورکر کا اور جتنی بھی تنظیمی عدر سیکٹیٹ کے سامنے جو درنے میں موجود ہیں سب کا انتہائی مشکور ہوں میرے بھائیوں میرے خیال میں ڈیٹیٹ سے باتیں تو باجوہ صاحب نے کر دی اس میں ڈیٹیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن ایک بات کی ضرورت ہے اور وہ ہے اتفاق اور ارتحاد کا جیسا یہ آگ خیابر پختنخواہ سے لگی ہے اور تقریباً چودہ جون سے ہم احتجاج پہ ہیں اور آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا خیابر پختنخواہ کے جتنی بھی احتجاجی ہوئی ہیں شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جی اکتوبر کو جو درنہ ادھر ہوا تھا اور خیابر پختنخواہ تھی لاکھوں کو اتداد پہ لوگ آئے تھی انشاءاللہ میں باجوہ صاحب کو اور افاقی ملازمین کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جنوری کی پہلے آفتی میں جو بھی ڈیٹ ابھی ہم مشاہد سے رکھیں گے انشاءاللہ اس درنے جو چھے اکتوبر کو خیابر پختنخواہ سے لوگ آئے تھے انشاءاللہ ان کے ڈبل آئیں گے اور انشاءاللہ کیا پھکے کیا غیور ملازمین آپ کو دکھائیں گے اس پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے انشاءاللہ اور ایک بات اور چھے اکتوبر کو جو ہم نے درنہ دیا تھا اس کی علاوہ جو ہم مارس میں دیں گے انشاءاللہ تو میرے تو تجویز یہ ہے کہ درنہ ایک اکتے تو ہوں گے لیکن مارس کے پہلے آفتے میں جو ہم درنہ دے رہے ہیں انشاءاللہ میرے تو تجویز یہ بھی ہے اور کے پی کے کے لوگ جب اٹھیں گے جب آپ نوٹیفیکیشن اپنے ہاتھ میں لیں گے ایک بار پھر آپ لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان سے ابیبر ایمان مردانزی میں آج یہ واضح کرتا چلوں کہ میں نے پہلے پر دبا بھی کہا کہ یہ ظالم اکمران ایسے نہیں دیں گے ہمارے اکوک ہم ان سے بزور بازو چینیں گے انشاءاللہ آج پورے پاکستان کے قائدین تمام العزمین کے یہاں پہنچ چکے تھے اس مظاہرے کے بعد ہمارا ایک مشترکہ میٹنگ ہوگا اس میں ہاں جب پائنر اعلان کریں گے کہ خبر پختل خواہ میں در نہ ہوگا پنجات لاہور میں بھی در نہ ہوگا سندھ میں بھی ہوگا اور بلوچستان میں بھی ہوگا ان کے بعد جو مارچ کے پیدا ہوتا ہے وہ یہاں پہ دمہ 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 کے لندر ہوگا انشاءاللہ یہ الام کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے نہیں ہم کہتے ہیں جو ملازمین کو عقوق نہیں دیں گے اس کو سو مرتبہ مردعبات کہیں گے سو مرتبہ اس کو مردعبات کہیں گے یہ ظالم گورنمنٹ یہ بلکل نہیں مانتی یہ شرابت کی باتیں نہیں مانتی ہم ان کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے اور ان کو مردعبات بھی کہیں گے سارے ملازمین سے اتیاد و ایک جیتی کا وعدہ کرتا ہوں کہ ایک جیتی کرو انشاءاللہ یہ اگلی مرتبہ خود وزیر اعظم یہاں پہ آپ کو نوٹفیکیشن پہچھیں گے ملازمین اتیاد زندہ آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پاکستانی میڈیا کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مظلوموں کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائے اور آگے بھی اللہ پاک ان کو حمد اور توفیق دے کے یہ آواز پہنچائیں اور میں رحمان باجباب بھائی کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور تمام مرکزی قائدین جو اپکا سے تشریف لائیں اور جتنی بھی تنظیموں کے سربراہان ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور ہمارا یہی پیغام ہے کہ جن کو سر عزیز وہ سر جھکا کے چلے ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے اسلام آبار چیز پڑیں گے ہم کچھے نہیں ہٹیں گے اپنے بہادر پھائیوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی مارچ میں دمازم ملت کلندر ہوگا اور جیتے بغیر کیا سے واپس نہیں جائیں گے عزماللہ بن شیط وال وقیم بسم اللہ الرحمن وقیم امتیاز عباسی پنجاب کے احساسہ کی نمائنگی کر رہا ہو چھے اکتمبر کے پروگرام سے شاید حکومت کوئی احساس نہیں ہوا اور اس پروگرام کو ہمیں وہ سیاسی پروگرامز بیٹی رہی ہم سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے آج باجوہ صاحب کے پروگرام میں ہم جانے کے لئے پورے پاکستان سے نمائنگان آئے آج انشاءاللہ اس کے بعد میٹنگ میں تیہ کریں گے کہ پنجاب کا پروگرام پورے سبو کا پروگرام کب ہے وہاں سے وہ بلائش کر کے انشاءاللہ مارچ کے پہلی عفت میں دوبارہ اسلام آج آئیں گے اور جب ہم اسلام آج آئیں گے تو پھر جانے کے لئے نہیں آئیں گے نوٹی فیشن لے کے جائیں گے انشاءاللہ اس وقت تک باتیں گے جب تک ہمارے مسائل آل نہیں ہوتے میں تمام لازمین سے جس طرح یہاں نظر آ رہے ہیں کلرکس فیشن کی صحیح تنگیم ہے جہاں گئی چھوٹے بوٹے اقلافات ہیں ان کو ختم کر دیں چھے اور چھوٹا اگر کٹھا آئے گا باقی تنگیمیں ساری آئیں گی تو اسلام آباد جام ہو جائے گا اور انشاءاللہ اسلام آباد جام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ازار عباسی چیئرمن سی ڈی اے لیبر یونین اسلام آباد میرے بھائیوں جیسا کہ رحمان باجوا صاحب نے اور میرے تمام صبحی لیڈران نے مارچ کا پہلے ہفتے کی کال دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ سی ڈی اے لیبر یونین اور اسلام آباد گرینڈ آلائنس یہ تمام کی تمام تنظیمیں جتنی بھی تنظیمیں ہیں یہ اسی طرح ان کا مہمان نوازی بھی کریں گے ان کا استقبال بھی کریں گے اور انشاءاللہ جیسے چھے اکتبوروں چودہ اکتبور والوں کو ہم نے استقبال کیا تھا ان کا ان کی میزبانی کی تھی اس سے بھرپور قسم کی میزبانی بھی کریں گے اور تمام پاکستان کے ایمپلائیس سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جو جائے تک میری آواز جائے وہ بھرپور مربانی اس مارچ کے پہلے ہفتے کی کال پہ لگتاک کہتے ہوئے اسلام آباد آئیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا آئینی اور قانونی حق وہ لے کر جائیں اور شکریہ بہت مربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد سلطان مجدیس وائی صلی اللہ علاقہ پنجاب اور چیرمن اگی کا پنجاب آج یہ دوستوں نے اپنے اتحاد کا مظہرہ کیا ہے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان مارچ میں بھی آئیں گے پنجاب کے ہر زلے میں ہر روڑ کو بلاک کریں گے اور یہ آج یہ پغام چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے عمران خان تمہیں ناز ہوگا اپنی حکومت پر تو ہم بھی کسی سے گم نہیں فیصلہ تو ٹوک ہے یا تم نہیں یا ہم نہیں ایک مانہ دور بچا رہا ہوں یہ عمران خان ہوش کے نہ خلو کل لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں عمران خان تو پلیا پھر میں چاہاں بچ اکھاں کھول تبدیلی بے خواہوں بچ ککھاں واکور روڑ جائیں گا انہاں ہاراں دیتے رہا ہوں عوض باللہ ورسیت والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سر خان رخیص کی سبی سر بسم اللہ الرحمن خیبر بخدن خواہ انشاءاللہ ہمارے قیدین نے جو ادائن کیا تھا انشاءاللہ ہم اس پر لپے کہیں گے انشاءاللہ جس طرح ہم نے چی اکتوبر کو گرنمین کو دکھایا تھا انشاءاللہ ہم اتحاد میں ہیں انتفاق میں ہیں انشاءاللہ اسی طرح مارک کے پہلے افتی میں انشاءاللہ ہم دکھائیں گے آج کل اتنا منگئی ہے ایک لازمین کا زندگی بلکل مشکل میں ہے یہ ظالم حکومت بلکل مانے کے لئے دار نہیں ہے اپنے دو لاکھ سے تنخواہ بڑا کر آج لاکھ روپے کر دیئے اور کلاس فور وراغیم پانڈالہ روپے پر تنخواہ پر کام کر رہے ہیں یہ شرم کی بات دیئے ہیں یہ شرم کی بات دیئے ہیں وہ شرم اس کو سمن لے گا تھا انشاءاللہ ہماری قیدین نے اعلان کیا تھا ہم مارک کے پہلے افتی میں انشاءاللہ سنبات آئیں گے اپنے حق بھی کریں جائیں گے ہماری قیدین